لگا الحمد یا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرز کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہن شاگرد حضرت شارہ بخاری علمہ شریف علق امجدی علی رحمہ اور مفتی اعظم مہراشت اشرف الفقہ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ پندرہ زلحج آپ کے عرز کی تاریخ ہے پندرہ زلحج چودہ سو اکتالیس ہجری کو حضرت کا ویسال ہوا تھا آپ کے ویسال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی حیات و خدمات کی چند باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اول تاخر سنیے گا اور دوسروں تک بھی اس سے پہنچانے کی سعادتیں حاصل کیجئے گا اشرف الفقہ علی رحمہ آپ کی پہلو دار شخصیت میں قدرت نے بڑی خوبیاں رکھی ہے علمی اعتبار سے آپ کامیاب مدرس با اعتماد محتمیم اور با اخلاق محتسب تھے روحانی اعتبار سے قابل اعترام شیخ طریقت صاحب رشد و ہدایت مریدین کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھے امیر غریب چھوٹے بڑے سب آپ کے فیض کرم سے یکسا برابر مستفیز ہوتے تھے طبیعت میں نرم مزاجی میں سنجیدگی طبیعت میں نرمی اور مزاج میں سنجیدگی گفتار میں سلاست اور برجستگی شامل تھی آپ کی سادہ زندگی میں بڑی کشش پائی جاتی تھی گرز کے آپ کی ذات حسن معاشرت حسن اخلاق اور شریعت و طریقت کی جامع تھی آپ کی بافیض اور بابرکت صحبت میں آپ ایک دو بار بھی اگر حاضر ہوئے ہوں گے تو الحمدللہ آپ کی پرکشی شخصیت آپ کو متاثر کیے بنا نہیں رہی ہوگی آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے سنیں آپ کی ولادت باسعادت آپ کے وطن معلوف قصبہ گھوسی زلہ آزمگڑ موجودہ زلہ مو کے محلہ کریم الدین پور یوپی کے خوشحال علم دوست گھرانے میں دو رمزان المبارک تیرہ سو چھپن حجری مطابق چھے نومبر نائنٹین ٹھارٹی سیون عیسوی انہیں انیس سو سیتیس عیسوی بروز سنیچر بوقت سہر ہوئی آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں ہیں حضرت مفتی محمد مجیب اشرف صاحب ابن حضرت الہاج محمد حسن صاحب ابن حضرت حافظ محمد جمیع اللہ صاحب ابن شیخ الفاظ حضرت الہاج الحافظ احمد صاحب علیہی منرحمہ و رزوان آپ کی تعلیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی تعلیم اول تاخر قابل اور لائق اسا تذا کی نگرانی میں ہوئی قرآن شریف ناظرہ محلہ کریم الدین پور کہ ایک بزرگ جناب میاں جی محمد تقی صاحب سے آپ نے پڑھا اور اردو اور حساب وغیرہ درجہ چہارم تک کی تعلیم مدرسہ شمس علم گھوسی میں ہوئی پرائملی درجہ چہارم پاس کرنے کے بعد اسی مدرسہ میں فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا سمیو اللہ صاحب سے پڑھی عربی کی چند ابتدائی کتابیں اپنے چچا حضرت مولانا شمس الدین صاحب سے پڑھی 1951 عیسوی میں شارہ بخاری علی رحمہ بحکم جلالت العلم حسرکار حافظ ملت علی رحمہ محدیث مراد عبادی دارال علوم فضل رحمانیہ پچ پڑوا زلہ گونڈا یوپی تشریف لے گئے اپنے استاذ محترم کے ساتھ حضرت مولانا بھی دارال علوم فضل رحمانیہ چلے گئے یہاں دو سال رہ کر شرع جامی تک کی کتابیں شارہ بخاری سے آپ نے پڑھی حضور اشرف الفقہ نے اس وقت دارال علوم فضل رحمانیہ میں شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علمہ مولانا رضا المصطفی صاحب امجدی دامت برکاتم العالیہ مدرس تھے ان سے بھی چند کتابیں آپ نے پڑھی 1953 عیسوی میں حضرت شارہ بخاری حضور مفتی آزم ہند حضرت حضرت اللہ مصطفی رضا خان نوری علی رحمہ کی تلبی پر برعلی شریف تشریف لے گئے شارہ بخاری برعلی تشریف لائے تو حضرت والا بھی آپ کے ساتھ حضور اشرف الفقہ بھی اپنے استاذ کے ساتھ برعلی شریف حاضر ہوئے وہاں مرکزی دارہ دارال علوم مظہر اسلام میں تعلیم آپ کی تکمیل ہوئی 1957 عیسوی میں آپ کی فراغت ہوئی دارال علوم مظہر اسلام میں جن سے نائب مفتی آزم مہن شارہ بخاری مفتی محمد شریف لق صاحب امجدی آپ کے ممتاز اسات ازامے سے ہیں شیخ العلماء مولانا مفتی غلام جیلانی علی رحمہ آپ کے سگے مامو تھے صدر العلماء مولانا مفتی سناؤ اللہ صاحب امجدی آزمی علی رحمہ شیخ المعقلات مولانا مئین الدین خان صاحب علی رحمہ فتح پور گھوسی صدر العلماء مفتی تحسین رضا خان صاحب علی رحمہ یہ مؤکر شخصیات آپ کے اسات ازامے کرام میں سے تھے مذکورہ بالا اسات ازامے کرام میں سب سے زیادہ کتابیں حضور اشرف الفقہ نے شارہ بخاری علی رحمہ سے پڑی اس لئے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شارہ بخاری علی رحمہ میرے استازے کل ہیں آپ نے چند کتابوں کے علاوہ اول تاخر زیادہ تر کتابیں آپ ہی سے پڑی ہیں حضرت شارہ بخاری علی رحمہ اپنے اس علمی روحانی فرزند زیشان پر بڑا ناز فرماتے تھے کہ دنیا میں میرا ایک ہی شاگرد مجیب اشرف جس نے اول تاخر میرے پاس رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کی ہے حضور اشرف الفقہ کے بارے میں مفتی شریف اللہ صاحب امجدی فرمائے کرتے تھے کہ دنیا بھر میں میرا ایک ہی ایسا شاگرد جس نے تعلیم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے پاس ہی تعلیم حاصل کیا وہ مجیب اشرف صاحب قبلہ کے ذات بابر کر تھی حضرت شارہ بخاری علی رحمہ کو اپنے یہ مجیب اشرف صاحب قبلہ عرص قاسمی میں شرکت کی گرز سے مار رہ متحر حضر ہوئے مغریب کی نماز کے بعد صاحب سجادہ سرکار کلان حضرت سرکار احسن العلماء حضرت مصطفی حیدر حسن میاں صاحب علی رحمہ سے شرف ملاقات کی گرز سے آپ کی مجلس میں حضر ہوئے حضور اشرف الفقہ حضور احسن العلماء کی ملاقات کے لئے حضر ہوئے وہاں پہلے سے حضور احسن العلماء کی مجلس میں پہلے سے شار بخاری علی رحمہ تشریف فرماتے جب حضور شار بخاری نے اپنے ممتاز شاگرد حضور اشرف الفقہ کو دیکھا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور سرکار احسن العلماء سے تعرف کراتے ہوئے فرمایا حضور یہ مجیب اشرف حضرت شیخ علماء مولانا غلام جلان آزمی صاحب اور رئیس العز کیا حضرت علماء مولانا غلام یزدانی صاحب کے بھانجے ہیں اور پھر آگے فرماتے حضور شار بخاری کہ میرا وہ شاگرد ہے کہ کل خیامت میں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور بھرائیوی آواز میں حضور شار بخاری نے فرمایا تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا مجیب اشرف کو لیا ہوں یہ سن کر حاضرین وہاں پر خود احسن العلماء نے اس وقت حضور اشرف الفقہ کے سر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اس واقعہ سے پتا جلتا ہے کہ حضرت شار بخاری علی رحمہ اپنے شاگرد رشید کو کتنا چاہتے تھے جس شاگرد کو استاذ سرمایہ آخرت سمجھیں جس شاگرد کو استاذ اپنی آخرت کی نعمت سمجھیں اس شاگرد کی عظمت کا حال کیا ہوگا وہ بھی استاذ جب شریف الحق صاحب امجدی شار بخاری جیسا ہو اور جب شاگرد حضور اشرف الفقہ جیسے ہو تو آپ استاذ و شاگرد کی عظمت شان کا پتہ لگا سکتے ہیں حضور اشرف الفقہ کے علم و عمل پر کتنا ناز تھا حضور شار بخاری کو آپ اس واقعہ سے بخوبی معلوم کر سکتے ہیں انیس ستاون عیسوی میں حضرت اشرف العلماء دابت برکاتم العالیہ کی فراغت ہوئی حضور اشرف الفقہ کی انیس ستاون میں فراغت ہوئی انیس ستاون میں وست حد کی مشہور معروف قدیم درسگاہ جامعہ عربیہ اسلامی ناکپور کو ایک قابل نائب شیخ الحدیث کی ضرورت تھی جامعہ کے جو بانی تھے حضرت مفتی عبد الرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمہ نے حضور مفتی عزم اور شار بخاری حضور مفتی محمد شریف الاخ صاحب آزم علیہ رحمہ کو خط لکھا کہ جامعہ عربیہ کے لئے ایک قابل اور لائق نائب شیخ الحدیث روانہ فرمائے دونوں بزرگوں کی نظر انتخاب حضرت اشرف الفقہ پر پڑی اور اس جوان سال کم عمر عالم نبیل کی بنا پر آپ کو بجائے جامعہ میں رکھنے کے کامتی جامعہ عربیہ کی شاخ میں منصب صدارت پر مقرر فرمایا کیونکہ کامتی کے مدرسہ میں اس وقت عالی تعلیم کا انتظام نہیں تھا اس لئے حضور اشرف الفقہ نے وہاں صرف دو سال تک تعلیم خدمات انجام دینے کے بعد استفاد دیا اور حضور مفتی آزم ہند علی رحمہ کے حکم سے ناگپور کی کچھی میمن مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے پر معمور ہو گئے چند مہینوں کے بعد حضرت مفتی عبد الرشید علی رحمہ نے آپ کی صلاحیت کا اندازہ کر کے جامعہ میں نائب شیخ خل حدیث کے منصب پر آپ کو فائز فرما دیا آپ نے باقاعدہ پوری ذمہ داری کے ساتھ انیس سو اکسٹھ سے انیس سو پیسٹھ تک پانچ سال تک شاندار انداز میں تدریسی خدمات انجام دی تمام طلبہ پر آپ کا علمی رعب اور اثر تھا چند وجوہات کی بنا پر آپ نے جامعہ سے علاہ حدگی اختیار کر لی اور انیس سو چھ سٹھ میں الجامعہ تو رزویہ دار علم امجدیہ ناغپور کی داگ بیل ڈالی یعنی بنیاد ڈالی اور انتہائی محنت تو جان فشانی سے اس ادارہ کو پروان چڑھایا اور اخیر عمر تک ادارہ حازہ کے تعلیمی اور تنظیمی ڈھانچے سے آپ وابستہ رہے دارال علم امجدیہ آپ کی کار کردگی کا عالی شہکار ہے آپ کے تلامزہ سنیا تلامزہ سے استاذ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے آپ کے تلامزہ دیکھئے آپ کے تلامزہ میں حضرت اللہ مولانا سید حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ شمسی رائچور فقر خاندیس حضرت علمہ مفتی عبدالغنی صاحب علی رحمہ مفتی اندور حضرت مولانا مفتی حبیب یار خان علی رحمہ حضرت علمہ مولانا مفتی نصیم احمد صاحب آزمی شیخ العدیس رضا دار الیتام ناکپور حضرت مولانا حافظ عطیق الرحمان صاحب نائب شیخ العدیس دار الیتام رضا مصطفی رائچور اور حضرت علمہ غلام مصطفی برکاتی بانی اور محتمیم دار الیتام انوار رضا نوساری حضرت مولانا سید قمر پیر قادری صاحب سابق پرنسپل جامیہ کرنول آندر پردیش حضرت علمہ سید شاہ صفی میا صاحب برادر سجادہ رائچور ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد علماء کرام ملک و بیرون ملک میں دین و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں اس لئے آپ استاذ الاساتذاء اور استاذ العلماء کے معزز القابات سے یاد کیے جاتے ہیں آپ کی بیعت و خلافت بھی آئیے مختصر سنتے ہیں حضور اشرف الفقہ تعلیم علمی کے زمانہ میں حضرت اکدس سرکار مفتی عظم ہند علماء مصطفی رضا خان صاحب شہزاد علیہ حضرت کے دست حق پرست پر چوبیس سفر المظفر تیرہ سو پچھتر حجری مطابق بارہ اکٹوبر انیس سو پچپن میں بمقام بریلی شریف مرید ہوئے حضور اشرف الفقہ نے اسی روز بعد نماز عشاء حضرت اشرف علماء تحمد برکات ملالیہ اور حضور شار بخاری سیدی مفتی محمد شریف علی رحمہ کو ایک ساتھ سلسلہ آلیہ قادریہ برکات رضویہ کے تعویزات عامال اور نقوش کی تحریری اجازت آپ انات فرمائی حضور مفتی اعظم ہند اشرف الفقہ کو بھی اور شار بخاری کو بھی دونوں کو سلسلہ رضویہ کے تمام تعویزات کے معاملات معاملات نقوش عامال تمام کی اجازت حضور مفتی اعظم ہند نے شار بخاری کو بھی عطا فرمایا اور شار بخاری کے ہی شاگرد حضور اشرف بخاری جیسے استاذ کے معیت میں ان کے ساتھ ہی حضور مفتی اعظم ہند اپنی خلافت اور اجازت استاذ کے ساتھ ان کے شاگرد اشرف الفقہ کو عطا فرمائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں شار بخاری کے ساتھ حضور اشرف الفقہ کی اس وقت حضرت اشرف العلماء فارغ ہو کر ناکپور تشریف لات چکے تھے سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمان علماء اور عوام کی موجودگی میں بلا طلب اور بنا خواہش کے اپنی خوشی سے خلافت و اجازت سے نواز بغداد شریف بارگاہ حضور غوث عظم کے سجادہ نشین حضرت والا مرتبہ سید یوسف گلان علی رحمان نے بھی آپ کو انیس سو انکیان نوے میں اجازت و خلافت سے نواز آپ کے مریدین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے دار علم امجدیہ کا قیام کیسا ہوا تھا یہ کچھ باتیں اس پر سنتے ہیں وست ہند کے مشہور شہر ناکپور جس میں ملک تقریباً تمام صوبوں کے طلبہ اپنی علمی پیاس مجھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دوسرے علاقوں میں بہت سے ادارے قائم فرمائے اور بہت سے ادارے آپ کی سرپرستی میں کامیابی کی جانب رواد ہوا ہے نوصاری گجرات جہاں سنیت کا نام لینا جرم تھا وہاں اپنے اپنی سرپرستی میں انیس سو اٹھاسی میں دارال علم انوار رضا نوصاری کی بنیاد رکھی جو آج گجرات کا بہترین ادارہ مانا جاتا ہے جس کی خدمات سے پورا علاقہ فیض فارہ ہے الحمد اللہ اور جنوب ہند علاقہ دکن کا ایک عظیم ادارہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بے باگ ترجمان دارال علم رضا مصطفی گلشن نوری رائی چور جو چودہ سو آٹھ ہجری انیس سو اٹھاسی اسو میں قائم کیا گیا تھا جس مدرسہ کے روح روح آپ کے شاگرد رشید و خلیفہ حضرت مولانا حافظ قاری الحاج محمد کلندر رزوی صاحب ہیں یہ ادارہ دوہزار تین سے حضرت والا کی مکمل نگرانی میں اروج و ارتقاء کی منزل تیہ کر رہا ہے حضرت والا اس ادارے کے صدر اور متولیمی ہیں اسی طرح صدی پیٹ زیلہ کریم نگر آندر پردیش میں دارال علم انوار مصطفی قائم کیا جس کے بانی حضرت اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے امجدی مسجد کا قیام بھی آپ نے فروایا تھا ناکپور کے محلہ شانتی نگر میں آپ نے 1985 میں امجدی مسجد کی بنیاد رکھی تھی یہ مسجد ناکپور کی خوبصورت اور بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہیں بڑی عظیم شان شخصیت الحمدللہ مفتی اعظم مہراش خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند اشرف الفقہ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ہیں پندرہ ذلحجہ آپ کے عرز کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے آپ بھی پیش کریں برکتیں حاصل کریں اللہ موسیقی موسیقی